کہ کل ہمارے سینیٹر علی زفر صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں انکشاف کیا کہ پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمن ہے عمران خان صاحب وہ ایک خط لکھنا چاہتے ہیں آئی ایم ایف کو اور اس خط میں وہ یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ پاکستان میں انتخابات میں بڑے پیمانے پر رگنگ ہوئی ہے نتائج کو تبدیل کیا گیا ہے اس لیے جب تک ان انتخابات کا آڈٹ نہ ہو جائے وہ تسلی کریں اور تشفی کریں کہ انتخابات غیر جانب دارہ انہاں ہوئے ہیں اس کے بعد وہ اپنا کرز یا جو بھی ہمیں امداد دینی ہے وہ دیں یہ ان کے جذبات ہیں ان کی ایک موو ہے وہ ایک پولٹیکل لیڈر ہیں ان کو اس کا حق ہے لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا حدف کون ہے کیا اس کا حدف پیم ایل این ہے پیپلز پارٹی ہے کوئی اور جماعت ہے حکومت ہے اس کا حدف کون ہے اس موو کا حدف چوبیس کروڑ پاکستانی ہے ہمارے غریب ہیں ہم بوجود جو کہ نہیں ہونا چاہیے دست نگر ہیں دوسروں کے محتاج ہیں دوسروں کے خود خان صاحب کے دور میں بھی ہم آئی ایم ایف میں گئے معاملات ہمارے بگڑے اور ہر دور میں ہم گئے اب بھی کوئی شوق سے نہیں جا رہا اگر آپ آئی ایم ایف کا دروازہ بند کرتے ہیں کبھی آپ اقوام متحدہ دروازہ ک کٹ کٹ آتے ہیں اس سے پہلے بھی رگنگ ہوئی ہے اگر اب ہوئی ہے تو کیا اس سے پہلے نہیں ہوئی ہے دو آزار اٹھارہ والوں نے تو کوئی خط نہیں لکھا کسی کو کسی نے نہیں کہا کہ آئی ایم ایف سے جی کہ آپ امداد بند کر دیں وہ تو آ کے بیٹھ گئے اور اپنا اپنا فریضہ اپوزیشن کا ادا کرتے رہے یہ ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں افسوسناک طرز عمل ہے اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے دو آزار بائیس اگست میں بھی ہوا جب ترین صاحب کی اور ایک کنورسی ایسا پکڑی گئی ایک دو دو وزراء کے بارے میں اس وقت پہ یہی کہا گیا کہ روکو اس کو فواد چودری صاحب کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہے جی کہ پنجاب اور کے پی ذمہ دار نہیں ہوں گے اگر ہمیں امداد ملتی ہے تو میں دس بطہ آرد کرنا چاہتا ہوں اول تو ہاؤس اس پہ غور کرے اس پہ رائے دے سیاست سے ہٹ کے رائے دے کیا پاکستان کے لیے کسی بہرونی امداد کا راستہ روکنا عب الوطنی کے کون سے کرینے میں آتا ہے کس درجے میں آتا ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے میں زیادہ سخت لفظ نہیں استعمال کیا کرتا لہٰذا میں نہ مزمت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں نہ کوئی اور لفظ استعمال کر رہا ہوں میں صرف افسوسناک کہہ رہا ہوں اور دکھ ہوا ہے اس مو پہ اور میں اپنے دکھ اور اس افسوس کا اظہار اس احوان میں کرتا ہوں کہ بھئی آپ کی دشمنی اگر کسی سیاسی جماعت سے ہے انتخابی عمل سے ہے الیکشن کمیشن سے ہے عدالت سے ہے فوج سے ہے کسی سے بھی ہے تو آپ باہر کے دروازے آپ کا نعرہ ہے جی کہ غلامی نابنظور اور آپ باہر سے توق منگوا کے ہمارے گلے میں ڈالتے ہیں غلامی نابنظور ہے تو ان کے دروازوں پہ کیوں جاتے ہیں آپ کہ ہمیں امداد نہ دو تو یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بہت ہی افسوسناک ہے اور میرا خیال یہ احوان کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے اور اپنی رائے دینی چاہیے